راہل راجپوتر کمر کے وجہے ہاتھ میں جھولتی بلٹ اور اریو سامبھا کتنے آدمی تھے والا سوال وہ خونخار حسی نام گبر سنگھ سال 1975 میں روپہ لے پردے پر آئی ایک فلم کے ہر ڈیالوگ 43 سال بعد بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے فلم میں گبر جتنا خطرناک کریکٹر تھا اصل زندگی میں اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا چمبل اور اس کے بیڑوں میں کئی ڈاکو کو کھات اور بھی کھات تھے لیکن بھنڈ کے بیڑوں میں ایک ایسا ڈاکو تھا جس کے خوف کی کہانی آج بھی چمبل میں زندہ ہے کہتے ہیں اوپریشور نیچے رکھیشور اور بیچ میں گبر بھئیہ ان سے پت رکھیو شیطلا بھئیہ یہ گبرا اور گبر سنگھ کا مشہور ڈیالوگ ہوا کرتا تھا پچاس کے دشک میں چمبل میں پچاس پچاس کو اس دور تک اس ڈقیت کی دہشت تھی اور لوگوں کی ناک کاٹنے کا ایسا پیتور سوار تھا کہ گاؤں کی گلیوں اور سڑکوں پر صرف ناک کٹے انسان دیکھنے لگے بسیس اس کا آتنگ تھا اس علاقے میں اس کے نام سے لوگ بہت زیادہ بہری تھے اور اسی پیریٹ میں تمام لوگوں کی ناک کاٹھی اور تمام اس نے اتیائیں کی بچاس بچاس کوس تک جب کوئی بچہ رو تھا تھا تو ماں کیا کہتی تھی بیٹا سوجا نہیں تو گپر آ جائے گا ارے اٹھاؤ اسے ادھر لاؤ اور کاٹ دو ناک یہ کہانی چمبل میں ناک کاٹنے والے گپر کی کہانی ہے فلمی پردے پر کہانی بننے سے پہلے انسانی دلوں پر خوف بیٹھانے والے گپر کی اصلی کہانی ہے گپر نے پولیس اور پریشاسن کے افسروں تک کی ناک کاٹ ڈالی مریب اور مجبور عوام کی ناک کاٹ ڈالی شوکیہ طور پر ڈاکو مرے گپر نے اپنا رتبہ غالب کرنے کے لیے سیکلوں ہزاروں مظلوموں پر ظلم کی گاؤں کے گاؤں نوٹیں اس کے آتنگ کے قسطوں سے پچاس پچاس گوس تک کا علاقہ کاپنے لگا یہ گپر کا خوف تھا اس کی زندگی جتنی ویبھتس تھی اتنا ہی اتھل پتھل بھارا تھا اس کا بچپن چلیے آپ کو گانی کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہاں لیے چلتے ہیں چمبل کا شہر بھند بھند کے گوہد تھانے سے کچھ ہی کلومیٹر دور آئیوے پر آپ کو ایک سڑک ڈانگ گاؤں کی اور لے جاتی ہے راستوں کی حالت آج بھی مانو فیسی ہے جیسی دش کو پہلے تھی ڈانگ گاؤں ڈانگ گاؤں ہی گپر کا گاؤں ہیں اوپر عشور نیچے رکھیشور اور بیچ میں گھبر بھائیہ ان سے پت رکھی ہو شیطلا مہیا یہ ایک کہاوت بن گئی اس علاقے میں اگر ہم بات کریں صرف چار سال کا چمبل کا جیون چار سو سال تک شاید کس سے چلتے رہیں گے فلم بھی بنی تو اس طرح کہ وہ آج بھی ہندوستان کے بالی ووڈ اتیاس کی سب سے سفل فلم مانی جاتی ہے اس کے ڈائلوگ شاید دیش کے بچے بچے کی زبان پر ہیں لیکن وہ فلم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آج ایک چھوٹا سا آپ کو کھنڈر دکھائی دیتا ہے یہ وہ گھر ہے جس نے ہندوستان کو اگر سب سے سفل فلم مانے جانے والی شولے دی تو اس فلم کی کردار کو اس گبر کو جس جگہ سے جن ملا وہ یہی جگہ ہے جو آج آپ کو ٹوٹا فوٹا کھنڈر دکھ رہا ہے اس سے نکلا قصہ چمبل کے سب سے دردانت دسیوں میں سے ایک کا قصہ ہے یعنی ایک ایسا قصہ ہے جو چمبل کے قصہوں کی کہانی میں یا کہانی کے دریاؤں میں سب سے الگ نام ہے وہ نام ہے گبر سنگھ یا گبرہ آج ہم اسی کی کہانی شروعات کرتے ہیں اس کے گھر سے جہاں اب گھر کے نام پر چند پتھر ہیں لیکن اس سے نکلا قصہ پورے دیش میں آج بھی زندہ ہے ڈانگ گرجروں کا گاؤں کہلاتا ہے اسی گاؤں میں وہ گھر ہے جس میں سال 1926 میں گبر سنگھ یعنی گبرا پیدا ہوا گبر کے پریوار کے پاس زمین بہت کم تھی اور پریوار روزی روٹی کے لیے مجدوری کرتا تھا گبر بھی پریوار والوں کے ساتھ پتھر ڈھویا کرتا تھا کڑی محنت اور بے فکری کے آلم نے گبر کو پتھر جیسا ہی بنا دیا گبر کو مجدوری کے ساتھ ساتھ پہلوانی کا شوق لگیا تھا اور وہ اکھاڑے میں زور آجمائش کرنے لگا شریر کی مجبورتی کے کھمنڈ میں گبر گاہ والوں سے ایک سے ایک شرط لگایا کرتا تھا اور ایسے ہی شرط کے دوران گبر کی زندگی نے اپنی راہا بدلی موسیقی گبر بھی پہلوانی ہوا کہتے ہیں کہ گبر آلہ گایا کرتا تھا آلہ میں ویرو کی گانیاں اس کے دماغ پر چڑھ گئی تھی گبر گاؤں میں بات بات پر مار پیٹ کرنے لگا یہ وہ سمیتا تھا جب چمبل میں ڈکیتوں کا آتھن کجوروں پر تھا علاقے کے لوگ در سے ڈاکھوں کی عزت کرتے تھے اور ایسے ہی وقت میں ایک بار گبر اپنی رشتہ داری میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنے ایک ایسے رشتہ دار سے ہوئی جو ڈاکھوں تھا علاقے کے لوگ ڈاکھوں کی جو سنداز سے تاریف کر رہے تھے اس نے گبر کے دروں دماغ پر اور گہرا آثار ڈالا اور اس کے سر پر ڈکیت بننے کی دھن سبار گیا گاؤں میں واپس لوٹا تو ہر کسی کو بات بات پر مارنے کی دھمکی دینے لگا ان کے ماں وہاں سکانڈ تھے ماں ڈاکو تھے ماں جاتے سکانڈ میں سوکتی لگ گئی اتنے جان گاؤں میں منہ نے کہا تو اس سے ماں ماں تو ہو جاتا ہی ہے اس چکر میں پھرار ہوئے گئے اب تم کو امن دیکھتے ہیں ان ماں مانے کے چکر میں جاتے تو سوکت لگ گئی اتنے کی ماں ڈاکو جاتے ہیں جاتے ماں مانے کے یہاں دیکھ کے بندو کو ہموں ڈا رہیں گے پٹے بانیں گے دو دو اور اسی بیچ گبر کے پتا رگویر سنگھ کو گاؤں میں مار پیٹ کے ایک معاملے میں سزا ہو گئے گاؤں میں گبر کے پریوار کا حکہ پانی بند ہو گیا پہلے سے ہی ڈاکو بننے کی تھن میں لگے گبر نے اب فیصلہ کیا کہ وہ پریوار کی بیزدی کا بدلہ لے گا شروعات ہوئی ڈکایتی سے اور پھر ختل کی سلسلے کی شروعات بھی ہو گئے گاؤں میں دشمنی کو ختم کرنے کے لیے گبر نے دشمنوں کو ہی ختم کرنے کی زید ڈھان لی تھی رکھیشوروں کا پریوار اس کے نشانے پر رہنے لگا جن سرے تھا گاؤں جمبل کے بھیڑوں میں بسے ہوئی سیکلوں چھوٹے پڑے گاؤں میں سے ایک گاؤں گاؤں کے بہاری حصے میں ایک جھوپڑی کے بہار خات پر اکیلا بیٹھا یہ بزرگ سر جھکائے بیٹھا بزرگ جیسے ہی جہرہ اٹھاتا ہے تو آپ کو اس کے جہرے پر ظلم کی ایک داستان کی سبوت دکھائی دیتے ہیں جمبل کی کھارے پننوں کی ایک کہانی جس کو یہ بزرگ چھے دشکر سی ٹھو رہا ہے نیوز اسٹیٹ کی ٹیم بھی گبر کی کہانی کے کرداروں کی تلاش میں اس بزرگ تک آ پوجی پھرے لال نام کے اس بزرگ کی عمر لگ بگ پچھتر سال ہے اور جب اس سے اس کی ناد کی بات کی گئی تو جیسے ہم نے کسی درد کو نکلنے کا راستہ دے دیا ہو مات دائی مات دائی جہاں ہے جہاں مالنا خوو پھولے ہی چاہی بلکل کھپڑا پھاری کا نکالی سریر میں سوچے نہیں سوچے نہیں پرناہ ہرنا کے کاری مات دائی گاؤں میں ٹکیتوں نے تھاوا بولا تھا سب لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے تب ہی گاؤں کے اس حصے میں اپنی جھوپڑی سے جھاک رہے پھرے لال پر ڈاکو کی نظر پڑ گئی پہلے سے ہی کئی لوگوں کو گھیر کرنا رہے ڈاکو نے پھرے لال اور اس کے بھائی کو بھی کھیچ کر باہر نکال لیا پہلے تو گاؤں کی پنچائت پر سب لوگوں کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا اور پھر ناک کھا ڈاکو تو گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے لیکن ان کا خوف پیچھے بھی گاؤں کو لپیٹے ہوا تھا لہٰذا کوئی بھی گاؤں والا مدد کے لیے نہیں نکلا رات بھر لوگ چلاتے رہے اور سبہ دن چڑھے پولس پہچے اور کھائیل لوگوں کو اسپتال لے گئے مدد کے لیے پیٹا کے بعدے میں دو سوارا آتی ہی نیئے پھر لٹھے تو بینے میں دوے گو لڑکا پاڈ رہے ہممتھری کو گا کہ جے که سبھے پڑے کے ماں تاں کھائے ساں آئے کے جنے نکارو ماں تاں پاڈنے نکارو تو بیے تو پچا دے بچھے بے بولے بولے رہے کے ترمہ لٹھے و جنن میں لٹھے جن میں لٹھے دائی دو دونوں ہوا ہمارے میں بھائی گلے میں لاتے کرتے ہیں اور دیکھا لاتے سو ہی جائے گا ناگ بھو مقبارو پہر جانتا مات دو اس کو مارتے ہیں جانتا اور جب نا کاتی کیا کیا اس نے دیکھارا بتا رہے سے چیہا ہے بھول گبھر اکی جائے بھول گبھر سنگی بھول گبھر سنگی آج پوری ہے گئی آج پوری ہے گئی پوری ہے گئی میرے لال اور اس کے گاؤں والے چمبل کے کھوکار سنگی ڈاکو کے لیے نہ تو پہلا شکار تھے اور نہ آخری ڈاکو جو شیطان بن چکا تھا جو کبھی روٹی نہ دینے کے لیے کبھی دودھ دہی نہ پہجانے پر گسے میں شیطلا مادہ کو انسانی ناک چڑھانے کے لیے بے گناہوں کی ناک کٹ لیتا تھا اس سنگی کی سنگ نے پیہل میں لکھٹوں کے گاؤں بنا دی گبرا اور گبر سنگ کے ظلموں سے چمبل تھرہ اٹھی تھی پولیس کی رات گبرا کے نام سے کافتے ہوئے کٹتی تھی اور دن اس کے گینگ کی تلاش کرنے میں لیکن گبرا کے سر پر شیطانی سنک سوار تھی اس نے آدمی سے لے کر بچوں تک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور موت باٹنے لگا اس نے آلہا کی بیر گاتھا سن ایسا خوف اور آتنگ پھیلائے کی گبرا کا نام سنتے ہی گاؤں کی گاؤں اور گلیا تک بیران ہو جائے کرتی تھی نام گبرا اورف گبر سنگ پتا ڈانگ گاؤں پھینڈ مد پردیش جرم نہ کٹنا اور ہتیا گاؤں کی معمولی سی دشمنی نے اس کے اندر کے شیطان کو جگا دیا ڈانگ میں اپنے دشمنوں کو ختل کر کے گبر چمبل میں کودھا پہلی بار میں دو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو ختل کی خبر چمبل کی فضاؤں میں پہنے لگی چمبل میں اس وقت کئی گینگ سکری تھے اور انہی میں اپنی برادری کے گینگ میں کبر کی پہلی اینٹری ہو اور وہ کلیان سنگھ گرجر کے گینگ میں شامل ہو گیا بچ سکری سکری اور پثرکfruit ہاں وہ پتھر کی کیا گیا پتھر کی کیا گیا پتھر لگ گیا کہ جو سمجھائی کہ تو جا پا لگی ہم تو چھے آنگے لگے اور پیچھلا ہو جا نبیگو نبیگو سبان جز اکیسر لتا ہے تو باہی تر خون تاںٹو اور جب ہو چاہے پا کوئی لٹھانی چلا گے باہو پا مطلنا ہے اگر باہی تو سچ بھائی کی آئے گے بھائی دے اور کانے دے بس اور کچھے اگر باہی تو باہی تو باہی نے ماری وہ بودھا ہا تو بودھا جانتے کہ جان کو مروہ جیں گے چمبل کی روایت تھی کہ حتیہ لوٹ اور ٹکیتی نہیں تو ڈر اور خوف نہیں اور گبر سنگھ نے خوف پیدا کرنے کے لیے علاقے میں لوٹ ٹکیتی اپہران اور ختل کی چھڑی لگا دی جس کی کہانی آج بھی ٹانگ کے لوگوں کو ڈراتی ہے چمبل کے قصوں میں کہنے والی کئی کہانیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سلور سکرین کو جو تالیا بٹورنے والی کہانی ملتی ہے وہ اسی طرح کے دھول بھرے گاؤں یعنی ٹوٹے ہوئے پتھروں کے گھروں سے نکلی ہوئی کہانیاں ملتی ہیں کہانیاں اور قصے لوگوں کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں لیکن گاؤں میں جہاں سے وہ حقیقت پیدا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھوڑے پیپل بچتے ہیں یا ٹوٹے ہوئے بکان جو اس وقت کی کہانی سناتے ہیں جس کی کہانی سے سلور سکرین پر کہانیاں بنتی ہیں یا لوگوں کی زندگی میں کس سے اور کہانیاں جوڑتے چلے جاتے ہیں مدبردیش پولیس کی ڈائری بتاتی ہے کہ کببر کا نام پولیس تھانوں میں ہر روز گھنچنے لگا ایک کے بعد ایک پارتاتوں سے تھانے میں اپرادھوں کی سنکھیا بڑھنے لگی کببر سنگھ ڈکیت چمبل کے ان چند ڈکیتوں میں سے ایک تھا جسے حال آگ نے نہیں بلکہ اس کی مرضی نے ڈکیت بنایا بندوکوں نے بارود اگلا تبے گناہوں کو موت کی خات اٹارنے میں اس نے مہارت حاصل کر لی اور ختل عام کا دور جاری تھا گاؤں والے بولے بیار لے لیو تھی گاؤں میں پھر پانچ مارے پہلی بار پانچ مارے پہلی بار پانچ یہیں گاؤں میں برام مان لو تو کیا ان کے دشمنی کیا تھی اس سے سنگ سنگ کام تیر اٹھائے لے تیر میں کون نے دو کیا تھا وہ دو کو چند پہ پوری ایک آئے گئی سبو برابا بھائی پہ سلیں گے سویرہ وہ آؤ جگہ پہ سبابا بھائی پہ مٹھا مانگو آنے تو بھائنی مٹھا تیرے لچھ نہیں ہے تیرے ایسی مٹھا لاک سنگی پیسے لے گا بھائی پہ سلیں گے تو بھائنی اتار دے پہی پیچھ گیا پیالا بھائی مہار میں جائے گا بندوک دیہ دی برامنا میں کہتے ہیں کہ بات بات پر ختل کر دینے کی گببر کی عادت سے گینگ کے لوگ بھی دشمن بن گئے اور گببر بھی اب اپنی منمانی کرنے لگا تھا ایسے میں کلیان گینگ میں بڑھوارا ہو گیا گببر نے اپنے چھے ساتھیوں کے ساتھ الگ گینگ بنا لیا ایک نیا گینگ جس نے لوٹ کے پیسوں سے ہتھیار خریدی گببر نے جلد ہی خود کو چمبل کا مہاراج کہنانا شروع کر دیا اروارداد کے بعد اس کا گینگ اپنے شکار سے نعرے لگواتا تھا چمبل مہاراج کی جائے جب نا کاٹی کیا کیا اس نے دیکھا رہا آپ بتا رہے دیں کیا کیا ہے بول گببر کی جائے بول گببر دنگی بول گببر دنگی آج پوری ہے گئی بھنڈ، مرینہ، گوالیر، دھولپور اٹاوہ اور آس پاس کے علاقوں میں گببر نے تابر توڑ فارداتوں کو انچام دیا چمبل میں خوف بنائے رکھنے کے لیے جو طریقے نکالے اس سے پورا بیہر تھرہ اٹھا گاہ پوٹھا بیبس اور لاچار لوگ گٹی ہوئی ناگ لیے گھومنے لگے پولیس ریکارڈ کے مطابق اکٹوبر 1956 سے دسمبر 1956 کے تین مہینوں کے بیچ درجنوں ڈکایتیاں اور قتل کے ماملے تھانوں میں ترج ہو گئے مومنٹ جہرہ تر یہی تھا بینڈ میں اور امبا تحسل میں صرف ایک بار گیا ہے کہاں پر چورپورا تک چورپورا میں علاقے میں ایک دفعہ گیا ہے ایک آج جو گاؤں میں ناک کان کاٹے گانے اور گاٹھی گاؤں تک اس کی آگے نہیں پیا ہو جہرہ تر مومنٹ اس کا امبا پرگنے میں اور بینڈی لاکے میں رہتا تھا چمبل میں لوگوں نے اب تک امیروں کو لٹتے دیکھا تھا اور ڈاکھوں کو غریبوں پر پیسہ پر ساتے دیکھا تھا لیکن کببر سنگھ لوگوں سے دودھ دہی کی ڈیمانڈ کرنے لگا تھا مانگ پوری نہ ہونے پر ناک اور کان کاٹنے لگا بھوکے پیٹ سونے والے غریبوں کے گھر سے روٹی لانے کی مانگ کرتا تھا اور روٹی نہ دینے والوں کو موت کی نیند سولانے لگا مینڈوں میں ناک کاٹنے کی پرمپرا سب سے نئی تھی سب سے بھیانک تھی میں کاٹی جو گوچھ ہتر میں ہیں جیسے ایسے بہت گاہوں میں آج بھی کببر کے زلموں کی کہانیاں گوچھتی ہیں جو آج بھی کٹی ناک کے ساتھ جینے کو مجبور ہے لوگوں کو اس نے بھگڑا تھا یہاں اس گاہوں میں کتنے لوگوں کی ناک کاٹھی جیک ساتھ اور نہ ہی کسی نے دیکھی موسیقی موسیقی ایک ٹاکو کے ناک کٹنے کے سلسلے کی شروعات تھی جو گبر کی سنک بن گئی اس سنک کے نشان آج بھی موجود ہیں یہ وہ خوفناک چہرے کے پیچھے کا خوفناک سچ ہے جس کے آتنک نے لوگوں کو کئی سالوں تک ستایا جو بات کم کرتا تھا ناک کان زیادہ کارٹ لیتا تھا فلم میں شاید آپ خوف کو دیکھتے ہوں گے اور محسوس کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ریل میں کتنا بڑا سنناٹا ہوتا ہوگا ان گاؤں میں جس میں گبر واردات کرتا تھا گاؤں والوں سے بات کرو تو پتا چلتا ہے جن لوگوں کی وہ نہ کار دیتا تھا یا جن کا وہ کتل کر دیتا تھا ان کے ساتھ لوگ مدد کرنے نہیں پہنچتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے یہ خبر گبر تک پہنچے گی تو وہ پھر ان سے بھی بدلہ لے گا یہاں تک کی انہی کے آسپاس کے گاؤں میں کتل کے بعد ایک لاش تین دن تک بارس میں پڑی سڑتی رہی لیکن گاؤں میں کوئی بھی آدمی اس لاش کو اٹھا کر تھانے تک لے جانے کی ہمت نہیں کر پایا تھا اس پورے علاقے میں ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں گبر کے شکار لوگوں کے اب ونشج رہتے ہیں جن لوگوں کو اس نے شکار بنایا تھا وہ سبب نہیں ہے لیکن اس پورے علاقے میں وہ کہانیاں ہر طرف آپ کو ملیں گی جس میں اس کا خوف گاؤں والے کتنے اپنے یہاں گریبی کے ساتھ رہنے والے گاؤں والوں سے اس کو آٹا چاہیے تھا اس کو چاول چاہیے اس کو دیشی گھی چاہیے اس کو دودھ چاہیے بھلے ہی وہ اپنے گھر میں بچوں کا نہ دیں لیکن ان کو گبر کی مانگ پوری کرنی پڑتی تھی یہاں تک کہ گاؤں کے گاؤں سے جب وہ وصولی کرتا تھا اس کے لیے گاؤں والے ایک ایک سال تک الگ الگ جگہ مزدوری کر وہ پیسہ اکھٹا کرتے تھے جب وہ پیسہ گبر کو دیا جاتا تھا اسی کے بعد گبر ان گاؤں میں کسی کو بھی رہنے کی عزازت دیتا تھا یہاں تک کہ اس گاؤں کے لوگوں نے بھی ایک سال تک باہر رہ کر مزدوری کی اور یہاں صرف وہ اشک لوگ یا بوڑھے لوگ تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ گبر شاید نہ مارے لیکن خوف ہمیشہ آج بھی اس گاؤں کی دردیواروں سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گبر سے کتنا خوف اس پورے علاقے میں تک گاؤں گوار میں جب بھی گبر سنگھ کے آنے کی آہت ہوتی تو گاؤں کے گاؤں کھالی ہو جاتے گھر کے مرد کھیت کھلیانوں میں چھپ جایا کرتے ادھر ادھر بھاگنے لگتے تھے وقت پر جس نے روٹی نہ دی تو ناک کٹ دی یہ گبر سنگھ کا تیچار ہی تھا کہ گاؤں کے گاؤں ویران مڑنے لگے تقریباً ساٹھ کا دشک تھا تب دیش کے پردھان منطری کا جن دن تھا اور انہیں جن دن پر بدھائی کا ایک ٹیلی گرام ملا جس ٹیلی گرام میں ایک انسان کے موت کی خبر لکی تھی آپ جانتے ہیں یہ پردھان منطری کیلئے ایک توفہ تھا اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہندوستان کے حکم کو آخر اتنا خونی توفہ کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا یہ بھی بیہڑ کا ایک اور قصہ تھا گبر گینگ نے دردنوں قتل ٹکیتیاں اپہرن اور لوٹ کے وارداتوں کو انجام دیا تینوں راجیوں کی پولس اس کے پیچھے لگ چکی تھی پولس پر خطرناک گینگ کو ختم کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا گبر پولس سے بے خوف تھا گبر گینگ کے ساتھ کئی مٹھ بھیڑ ہوئیں لیکن ہر مٹھ بھیڑ میں پولس کے جوان یا تو خائل ہوئے یا فروں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر سے بچ نکلنے سے گبر کا رتوہ اور پڑھ گیا جمبل کے دوسرے ڈکیتوں کی طرح سے گبر بھی دیوی کی پوجا کرتا تھا اور کافی اندھ وشواسی بھی تھا جمبل کے گھنے جنگلوں میں بنے رتنگھر دیوی کے مندر میں وہ ہفتوں تک رہتا ڈاکوں کی پرمپرہ کے مطابق گبر نے اعلان کر دیا کہ وہ ماں شیطلہ دیوی کی مندر پر نگاڑے چڑھانے جائے گا ماں شیطلہ دیوی کا یہ مندر ڈاکوں کیلئے کافی شدھا کا کیندر بھی رہا ہے گبر سنگھ نے جب اس مندر پر گھنٹا اور نگاڑا چڑھانے کا اعلان کیا تو علاقے میں ہڑکمپ مچ گیا اور پورے گینگ کے ساتھ گبر سنگھ ماں شیطلہ مندر پہنچا کسی کی بھی جان لینے میں ایک پل بھی نہیں چکنے والے باگی اور ڈاکوں اپنی جان کی فکر کو ہمیشہ رہتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ان کی جان کبھی بھی پولیس کی گولی سے جا سکتی ہے اور اسی لیے یہ رتنگھر کا مندر ہے جہاں ہر باگی چاہے وہ باگی چمبل کے کسی بھی حصے کا ہو لیکن وہ یہاں پہنچتا رہا اور یہاں اپنی جان کی سلامتی کے لیے یہاں گھنٹے چڑھاتا رہا یہاں تک کی چمبل کے قصوں میں درج ہے کہ کس طرح کس ڈاکو سردار نے باقاعدہ اعلان کر اس مندر پر گھنٹا چڑھایا نوراتروں کے دن یہاں پورا وقت گجارا اور اس کے بعد گھنٹا چڑھانے کے بعد یہی سے وہ ان تمام جو ڈانگ ہے یہاں کا چمبل کا جو بیہڑ کے بیچ میں رتنگڑ کا یہ مندر ہے جو بڑے جنگلوں کے بیچ میں اس تھی تھے جہاں آسانی سے پہنچنا پہلے ناممکن تھا ایک کا بہت ہی مشکل تھا یہاں تک پہنچنا اب بھلے یہاں تک سڑک ہے لیکن اپنے وقت پہ یہاں ہر باقی سردار اپنی زندگی کی سلامتی کی دعائیں مانگنا آتا تھا یہاں تک کی وہ باگی سردار بھی جن کے چلتے ہوئے چمبل کے ہر آدمی اپنی جان کی بھگوان سے دعا مانگتے تھے وہ باگی بھی یہاں پہنچ کر گھنٹا چڑھاتے رہے ان باگیوں میں چاہے چمبل کا آتنک گببر ہو یا آس پاس کے تمام باگی ان لوگوں نے وقت وقت پر یہاں آکر گھنٹے چڑھائے شیطلہ دیوی کے مندر پر گھنٹا چڑھانے کی گھوشنا پولیس تک بھی پہنچی لیکن جب تک گببر سنگھ کو پولیس گھیر دی وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا مندر میں رکھے نگاڑے آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ گببر کا حوصلہ اس کی دہشت کتنی تھی مندر میں لگے پیتل کے دیوز سے جڑی ایک جھالر بھی لگی ہے اس جھالر کو مہلا دس سے سندری پتلی بائی نے چڑھایا تھا یہ دیکھئے ما شیطلہ دیوی کے مندر پر یہ پتلی بائی کی چڑھائی ہوئی جھالر ہے یعنی مندروں کے ساتھ کس طرح کا رشتہ یہاں ہوتا تھا یہ آپ کو آپ کا پجاری جی نام کیا ہے دیوانگیری دیوانگیری جی جو اس مندر کے پجاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پتلی بائی نے کبھی جھالر چڑھائی تھی وہی پتلی بائی جو چمبل میں پہلی مہلا ڈکیت اور جس کے نشانے کی تاریف اس کے مخالف یعنی پولیس افسر بھی کیا کرتے تھے چمبل میں آتنگ کا پریائے بن چکے گببر سنگھ کی ایک دن تانترک سے ملاقات ہوئی گببر نے تانترک سے پولیس کی گولیوں سے بچنے کا اوپائے پوچھا تانترک نے گببر سنگھ کو بتایا کہ اگر وہ 116 لوگ کی ناک کاٹ کر کل دیوی کو چڑھاتا ہے تو پھر پولیس کی کوئی گولی اسے جھو نہیں پائے گی اور نہ کبھی پکڑ پائے گی اور نہ ہی کبھی انکاؤنٹر ہوگا پہلے ہی اپنے گاؤں میں تین لوگوں کا قتل کر گببر علاقے میں سنسنی فیل آ چکا تھا لیکن گببر کو اس علاقے سے باہر جانا تھا اسی لئے اس نے اس شیطلا ماتا کے مندر میں جس کا اس پورے علاقے میں بے حد ماننیتہ تھی اس میں پہنچ کر اس نے ماں کے سامنے پرتیگیا کی کہ وہ ایک سو سولہ ناک کٹ کر یہاں اس مندر میں چڑھائے گا کیونکہ اس کو کسی نے یہ کہا تھا کہ یدی وہ ایک سو سولہ ناک کٹ کر چڑھا دے گا تو اس کو پولس کی گولیاں چھو بھی نہیں پائیں گی اور اس کے دشمن اس کی پرچھائی بھی پکڑ نہیں پائیں گے تو اسی لئے اس مندر پر اس نے ایک کے بعد ایک ناک چڑھانی شروع کر دی یہ چمبل کے ماں سیتلا دیوی کا مندر ہے جس کی اس پورے علاقے میں بہت ماننیتہ ہے یہاں پہنچنے والے ہر اگر باغی کی بات کریں یا ڈکیت کی بات کریں تو وہ زندگی کے کسی نہ حصے میں یہاں ایک بار آ کر مطحہ جرور بیٹھتا ہے گبر کا شوق اب زنون میں بدل گیا اور ناک کاٹنے پر تل گیا دو سہاس اتنا کہ پولس کے کئی سپاہیوں کی بھی ناک کاٹ دی ایک سپاہی تو کسی گاؤں میں وارنٹ کی تامیل کرانے گیا تو وہ بھی گبر سنگھ کے ہاتھ تو چڑھ گیا اور گبر سنگھ نے اس کی بھی ناک کاٹ لی اور ایک ساتھ گیارہ لوگوں کی ناک کاٹ کر اپنی پرتیگیا کا پڑڑ پورا کرنے میں وہ جھٹ گیا کبھی ناک کاٹتا تو کبھی لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیتا تھا ایک گھٹنا میں تو گبر نے ایک کے بعد ایک اکیس لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا سب ہی کو گولیوں سے بھون دیا پولیس سے بچنے کے لیے گبر سنگھ زیادہ سترک رہتا تھا اسے کسی پر ذرا سا بھی شک ہوتا تھا کوئی اس کی مخبری کرنے والا ہے یا کر چکا ہے تو وہ اسے سریاں مار دیتا تھا اس کے خوف کے چلتے لوگوں نے اس کی مخبری کرنی بند کر دی تھی بینڈ گوالیا للکپور زلوں کے لوگوں کے اندر اس کا اتنا خوف تھا کہ جب بھی کوئی گبر کا نام لے لیتا تو دوسرے لوگ چپ ہو جاتے اور وہاں سے چلے جاتے سال انیس سو ستاون تک تھانے میں اس کے خلاف دو سو سے زیادہ مقدمیں درز ہو چکے تھے گبر کو پکڑنے کے لیے پولیس کو مخبروں کی سخت ضرورت تھی کیونکہ گبر کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے مخبر کے علاوہ پولیس کے پاس کوئی سادھن نہیں تھا اور گبر کا خوف کسی کو مخبر بننے نہیں دے رہا تھا پولیس ہر دن اس کو پکڑنے کے نئے نئے طریقے خوجنے میں چھٹی رہتی تھی ایک بار پولیس نے کچھ بچوں کو اپنا مخبر بنا لیا تھا کیونکہ جب ڈاکو گاؤں آتے تھے تو بچوں کی نظر ان پر رہتی تھی بچے پولیس والوں کو گبر کے مویمنٹ کی جانکاری دے دیا کرتے تھے حد تو تب ہو گئے جب گبر نے ایک ہی گاؤں کے اکیس بچوں کو مخبری کے شک میں گولیوں سے بھونڈ ڈالا اس خونی گھٹنا کے بعد دیش کے کونے کونے میں بچوں کے اندر گبر سنگھ کے نام کا خوف پیدا ہو گیا تھا بچوں کے ماں باپ ان سے اپنی پاتھ ملوانے کے لیے انہیں گبر سنگھ کے آنے کا ڈر دکھانے لگے تھے 21 بچوں کو گولیوں سے بھونڈنے کی کھٹنا نے راجنائی تک کلیاروں میں بھی حلچل پیدا کر دی تدکالین پردان منتری جوہر لہال نیرو کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی انہوں نے کئی بڑے افسروں کی میٹنگ بلائی اور پوچھا گبر سنگھ کون ہے نیرو جی نے ایم پی کے سی ایم کیلاش ناد کارجو کو فون کیا تھا اور کسی بھی صورت میں گبر کے خاتمہ کا فرمان جاری کر دیا اب کارجو پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا تھا مدھ پردیش سرکار نے سپیشل ڈاسک فورس کا گھٹن کیا اور آئی جی کے افروس سم سے کہا کہ گبر سنگھ چاہیے زندہ یا مردہ ڈاکو گبر سنگھ پر ایک لاکھ دس ہزار کا انام گھوشت ہوا پچاس ہزار مدھ پردیش سرکار پچاس ہزار یوپی سرکار اور دس ہزار روپے راجستان سرکار نے رکھا تھا سوچ یہ کتنا خطرناک ڈاکو رہا ہوگا جو اس وقت اتنا بڑا ایماؤنٹ گھوشت کیا گیا اس کے بعد گبر سنگھ اپنی گینگ کے لڑکوں سے یہی انام والا سوال پوچھتا تھا کہ سرکار مجھ پر کتنا انام رکھی ہے تین راجیوں کے لیے کوکھیات اور خوکار گبر سنگھ کے لیے پولیس انسپیکٹر جنرل کو بھنڈ میں کیمپ کرنے کا آدیش جاری ہوا تاکہ گبر گینگ کا خاتمہ کیا جا سکے پولیس ادھکاریوں اور تمام ادھکاریوں کی میٹنگ بلائی گئی اور ذمہ داری دی گئی یوہا ڈپٹی ایس پی راجیندر پرساد موڈی کو آرپی موڈی کچھ دن پہلے ہی چمبل کی دس سندری پتلی بھائی کے انکاؤنٹر سے چرچہ میں تھے آرپی موڈی کے لیے گبر کا خاتمہ کرنا ٹینی خیر تھا کیونکہ گبر سنگھ کا خوف اتنا تھا کہ کوئی آدمی خبر دینا تو دور اس کا نام بھی زبا پر نہیں لانا چاہتا تھا پولیس کی ایک ٹکلی دن رات گبر کی تلاش میں جوٹی تھی مہینے گزرنے لگے یہاں تک کی سال بھی بیٹ گئے لیکن ٹیم کو کوئی خامیابی حاصل نہیں ہوئی ادھر ٹیم نراش ہو رہی تھی ادھر گبر کے پاپوں کا گھڑا بھر رہا تھا ایسے میں ایک دن ایک حادثے نے گبر کی آخری سانس کی پٹ کتھا لکھ دی آرپی موڈی تھانے میں تھے کہ گوہد سلک کے سامنے گھمپورا گاؤں میں ایک جھوپڑی سے آگ کی لپٹیں دکھیں موڈی ٹیم کے ساتھ موقعہ واردات پر پہنچے آگ پر کابو پا لیا اور تب ہی پتا چلا کہ پاس سال کا بچہ جھوپڑی میں ہی فس گیا ہے اس سے پہلے کی کوئی سوچے موڈی آگ بن چکی جھوپڑی میں جاگو سے اور بچے کو نکال لائے آگ میں جھلسے ہوئے بچے کو موڈی نے اپنی جیپ اور کچھ پیسے دے کر فوراں اسپطال پھیج دیا بچے کے باپ کا نام تھا رام چرن موڈی گھٹنا کو بھول گئے لیکن حادثے کے 25 دن رام چرن آرپی موڈی سے ملنے گوخد تھانے جا پا تھا الگ سے ملنے کے بعد اس نے موڈی کو کہا کہ وہ موڈی کی وردی پر میڈل سجا کر احسان پتارنا چاہتا ہے موڈی حیران تھے کہ رام چرن ایسا کیا کرنا چاہتا ہے اس پر رام چرن نے کہا کہ وہ موڈی کو گببر کا ٹھکانہ دے گا رام چرن نے موڈی سے کہا کہ پہلے وہ رات میں اس کے ساتھ ڈانگ گاؤں چلے موڈی رات کو ہی رام چرن کے ساتھ ڈانگ پہنچے رام چرن موڈی کو لے کر گاؤں وہاں سے ہائیوے اور پھر وہاں سے گھومکاپورا پہنچے رام چرن نے بھند ہائیوے کے اس طرف ڈانگ اور دوسری طرف گھومکاپور کے بیچ کی وہ جگہ دکھا دی جہاں گببر سنگ اکثر رہا کرتا تھا موڈی اپنے دماغ میں نقشہ بنا چکے تھے اور جال تیار ہو چکا تھا بس اب شکار کا انتظار تھا تیرہ نومبر 1969 کا دن سوریودے کے سمیں رام چرن گوہد تھا نے پہنچا اور اشارے میں موڈی کو بتا دیا کہ شکار ٹھکانے پر ہے اور شرط یہی تھی کہ پورے کے پورے گینگ کو ختم کرنا ورنہ چوٹ کھایا ہوا سامپ دوگنی طاقت سے حملہ کرتا ہے گوہد تھانے میں تقریباً تین سو ہتھیار بن پولس والوں کے ساتھ پلان بنا تین طرف سے گھرہ بندی کر کے چوتی طرف سے سرچ پارٹی کو آگے بھیجا جائے گا موڈی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر جانا کہاں ہے اور نشانہ کون ہے موڈی اور تیس آدمی سرچ پارٹی کے طور پر ہائیوے کی اور موقع کی طرف گئے دوسری اور سے ڈپٹی ایس پی مادل سنگھ نے اپنی پارٹی لگا دی تھی پارٹی چپ چاپ آگے بڑی تو دیکھا کہ گینگ کے لوگ زمین پر رینگ کر دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش میں ہے لیکن اس طرف بھی گھیرا بندی تھی لہٰذا گینگ نے فائرنگ شروع کر دی گینگ میں گیارہ ڈکیت تھے گینگ کے ساتھ کچھ پکڑ یعنی اگوا کیے ہوئے لوگ بھی تھے دونوں طرف سے بھاری گولہ باری ہو رہی تھی دن کا سمیتھا آج پاس کے گاؤں کے لوگ موقع پر پہنچ چکے تھے ڈکیت فائرنگ کر کے جس طرف سے بھی بچ نکلنے کی کوشش کر دے اسی طرف سے پولیس کی ہائیوی فائرنگ شروع ہو جاتی اب ڈاکوں نے کڑے میں پوزیشن لی اور پولیس کے ساتھ آخری فائرنگ کا دور شروع ہوا سبح سے چل رہی مٹھپیڑ شام تک جاری تھی دھیرے دھیرے اندھیرہ چھانے لگ رہا تھا پولیس کو لگا کی گببر سنگھ اور اس کا گینگ فائدہ اٹھا کر نکل سکتا ہے لیکن موڈی گببر کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع نہیں کھونا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے بڑا فیصلہ لے لیا موڈی نے ہینڈ گرنٹ سے گھڑے پر حملہ کیا کچھ ڈاکوں کے مرنے سے فائرنگ کم ہو گئی لیکن جیسے ہی پولیس نے آگے بڑھنا شروع کیا پھر ایک ڈاکوں کی مارک سری کر جوٹھی اس پر موڈی نے پھر سے دو ہینڈ گرنٹ فیکے اور غیل ڈاکوں پر لائٹ مشین گن یعنی LMG سے تھاوا بول دیا کچھ دیر میں جب بولیس پارٹی گڑے کی طرف پہنچی تو دیکھا ڈاکوں کے بیچ میں گبر سنگھ اپنی آخری سانسے گن رہا تھا اس کا نچلا جبڑا گرنٹ سے اڑ چکا تھا کچھ ہی دیر میں جب تلاشی پوری ہوئی تو گیارہ ڈاکوں کا پورا گین ختم ہو چکا تھا لیکن اس آپریشن میں چار پکڑ میں سے دو پکڑ بھی گولیوں کی زر میں آ کر دم توڑ چکی تھی چمبل کے علاقے میں گبر کا خوف اس قدر فیل چکا تھا کہ یہ کہانیاں یہاں سے دللی تک پہنچ گئی دیش کے پردھان منتری کو بھی گبر سنگھ کے اپنے شکار کی ناک کاٹنے کی خبر مل چکی تھی یعنی پوری طرح مدھے پردیش اترپردیش اور راجستان کی پولیس پر یہ دباؤ تھا کہ کسی بھی طرح گبر کا صفایہ ہو کیونکہ کٹی ہوئی ناک کے لوگ الگ الگ گاؤں میں پولیس کی ناک کٹنے کی کہانی سنا رہے تھے تو ایسے میں یہ وہ جگہ ہے جس طرح سے کی ہر ایک ڈاکو کا انتھ ہوتا ہے اس کا بھی ایک سمیں آتا ہے تو یہی وہ جگہ ہے جس کو تالاب اس وقت کہا جاتا تھا 1969 میں اسی علاقے جہاں دوسری طرف اس کا گاؤں ڈانگ ہے سڑک کے تو ادھر وہ صرف حصہ تھا جہاں کہ اس سمیں تالاب یہاں ہوا کرتا تھا پانی سے بھرا ہوا یہ علاقہ اس سمیں کی فصلوں کے بیچ میں ہی گبر اپنے گینگ کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا جب اس کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا ادھر گبر کی موت کی خبر پکی ہونے کے ساتھ ہی ہائیوے پر کھڑی ہزاروں کی پھیڑ رہے ہیں گبر سنگھ کی موت کی خوشی منانی شروع کر دی تھی جے یہاں ریلویل آئے نہیں ہے جے پہلے بچے اور ٹرک کم چلتے تھے اس روڈ سے تو یہ کیمپ اس کا دو دن پہلے سے یہاں لگا تھا اور اسی ڈانگاہوں سے اس کے پروار سے کھانا آ رہا تھا بیلہ گاڑی مرک کے تو لوگوں کو جانکاری مل گئی اب کہاں سے کون مخبر ہوگا کیا ہوا تو پولیس فورس دلیاں برکا آکے اس کو گیر کے اور رات میں اس کا اکاندر کر دیا گیا یہ چمبل کے سب سے خوخار ڈاکو کا انتھ تھا لیکن آخری ڈاکو کا نہیں مٹویٹ سے اگلے ہی دن پردار منتری نیرو کا جنم دن تھا آئی جی کی ایف روستم جی کا پی ایم نہرو سے ملنے کا سمیہ تھا چھ سال تک نہرو کے سی ایس او یعنی چیف سیکیورٹی آفیسر رہے روستم جی پی ایم کو کوئی تحفہ دینا چاہتے تھے لیکن وہ کیا تحفہ ہو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا دیرہ کی دیر شام کو روستم جی کا فون آیا کہ گبر کا خاتمہ ہو گیا ہے اور بس یہی خبر کی ایف روستم جی نے پی ایم نہرو کو پہار کے طور پر سنا دی کہتے ہیں کہ نیرو جی نے اس خبر کو سن کر رہات کی سانس لیتے ہوئی روستم جی کا کندھا تھپ تھپا دیا آپ کو گبر کے خوف پر شاید یقین نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس گاؤں میں چلے آئیے یوں تو علاقے کے کئی گاؤں میں آپ اس خوف کا احساس کر سکتے ہیں جو لگ بھگ پانچ درشک پہلے ان گاؤں میں پسرا ہوا تھا لیکن اس گاؤں چھریٹا میں آپ کو اس خوف کا خود درشن بھی ہو جائیں گے جس خوف کو چمبل کے ان گاؤں میں گبر نے فیلا دیا تھا یہ وہ گاؤں ہے جہاں اس کی بربرتہ یا کروڑتا کی ایک نشانی آج بھی زندہ ہے چھریٹا کے اس گاؤں کے اسی چورہے پر پورے گاؤں کے سامنے گبر نے ایک دو نہیں بلکہ چار چار لوگوں کی نہ کٹ دی تھی اور ایک مخبر کے شک میں ایک آدمی کو یہیں بے رحمی سے قتل کر دیا تھا یہ گاؤں آج بھی یعنی چھے درشن پاک بھی اس کی کہانی یہاں آپ کو خود سناتا ہے اور آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے انسانیت کے لیے خوف کا ایک نظارہ تھا گبر گبر کی موت کے بعد بھی بیہر میں ڈاکو سے جڑے قصے اور کہانی ختم نہیں ہوئے ڈاکیت کے اگلی سریز میں ہم آپ کو ایک ایسے ڈاکو کی کہانی دکھائیں گی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا ایک ایسا ڈاکو جس نے سکول میں بچوں کو پڑھایا ایک ایسا ڈاکیت جو ہر ڈاکی کے بعد چمبل چھوڑ دیتا بس اور ٹرین پکڑ کر شہروں کا رخ کرتا کبھی دلی کبھی لکھنو جانتے ہیں اس ڈاکیت کو لوگ کیا کہتے تھے ڈلی والا بابو نمسکار موسیقی